موسیقی 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 تو میں نے کہا چورو جو ٹوست بنایا ہے نا اس کو میں پیاس کے ساتھ لگا کے نا تو اس کو کھلا دیتی ہوں تو وہ بھی جناب صاحب جو ہے نا وہ مو سے نکالی جا رہے تھے پھینکی جا رہے تھے تو یہاں پہ نابی دپاہ کا ٹائم ہے اس کی ریسپی نا یہ ہم لوگوں نے آج بنایا تھا دعویٰ کیمہ اس کی ریسپی میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئے کی بھی ہے بہت مزے کا بنتا ہے اور یہ اس کی اتنی آسان سی ریسپی ہے نا جس طرح آپ لوگ بھی انڈیا بناتے ہیں نا سیم تقریباً ویسے ہی کہہ لیں کہ آپ لوگوں نے کیمہ رکھتے ہیں نا اور پیائے ٹامٹر ڈال کے اور نمک بھی اس ڈال کے اس کو رکھتے ہیں نا پکنے کے لیے اور جب وہ اچھے سے پک چاہے ہیں نمک اور اس اتنی طرح میں کیمہ پکے گا نا آپ لوگوں نے ایک سائیڈ پر جس طرح سب ہنڈیوں کے لیے پیاس کو ہم لوگ فرائی کرتے ہیں نا اس ترے آپ لوگوں نے کیมہ پیاس ہی کر لینا اور اس کے لیے مکس کر دینا ہے اور پر انڈی پر آپ لوگوں نے دو نڈیے آپ لوگوں نے دو نڈیا کے میں تو 2 ڈالی تھیں اپ لوگوں نے آپ لوگوں نے ہم لوگوں نے دو نڈیا ایڈ یہ پر ایجاب نہیں کرا دنیا ہے تو اسے اپ لوگوں نے اس کو انڈیز شامل کر دینا ہے اور اس کو پکنے کی حلکے چلے پر جانشنگ کردیا بنید تو یہ بہت مدرکا بنتا ہے آپ لوگ دیکھ لیجئے کیا تھا واقعی ماں کی ریسپی میرے پچھلے سے پچھلے ویلاغ میں آئی تنگ میں نے شیئر کی تھی آپ سے تو بہت مجھے گا بندہ اور یہاں پہ بھی جانتا بہت کا نائم تھا اور میں روٹیوں میں آ رہی تھی پھلکا جو ہے نا اکسا میری روٹی پھول جاتی ہے تو آج میں نے کہا چلو یہ پھول جائے گی تو آپ لوگ سے شیئر کروں گے اور یہی بات ہوتی ہے جب بندہ ویڈیو بنائے لگے کہ کوئی کام آپ سے اچھا ہوتا ہے ہم ویڈیو بناتے ہیں تو وہ کام اچھا ہونے کے بجائے غلط ہو جاتا ہے میں نا وای صبح کر رہی تھی تو کرتے کرتے ایک بات میں نے ذہن میں آ رہی تھی کہ نا میں نے کہیں پہ پڑھا تھا کہ ماں چولے کے آگے چلتی ہے اور باپ دھوپ کے آگے چلتا ہے تب جا کے جو ہے نا بچے بلتے ہیں تو واقعی صحیح بات ہے سارا دن آپ کے جو بات ہیں وہ باہر کماتے رہتے ہیں اتنی محنت کرتے ہیں آپ کے لئے اور ماں سارا دن چولے کہ آگے کوئی نہ کوئی چیز آپ کے لئے بناتی رہتی ہیں کھانا بناتی ہیں سارا دن آپ کے لئے محنت کرتی رہتی ہیں تو واقعی صحیح بات ہے بلکہ جب یہ خود پر اپلائی ہوتی ہے اس سے زیادہ اچھے سے سمجھ آتی ہے جیسے میں اب ماں بنی ہوں افان زہرہ میرا بیٹا ہے تو سارا دن آپ لوگوں کو پتا سلتا ہے کہ کس طرح سے ایک ماں جو ہے نا وہ اپنے بچے کو پاتی ہے اور باپ سارا دن محنت کرتا ہے تو ہم لوگوں کو اپنے پیرنٹس کی رسپیکٹ کرنی چاہیے ان کو اس سے دینی چاہیے جب آپ لوگ اپنے پیرنٹس کو رسپیکٹ کرتے ہو ان کو عزت دیتے ہو تو جو ساری محنت انہوں نے کی ہوتی ہے وہ ان کو بھول جاتی ہے یہاں پہ میں رائس بنا رہی تھی اگر چاول بناتے وقت آپ لوگ پانی کے اندر دو سے تین کترے جو ہے نا لیمن کے چھوڑ دیں یہ فرائی پن لے کے آیا تھا اور ساتھ میں ڈبیش ہی رکھی یہ چمچ رکھا رہا ہے اس سے مسالے ڈالتا ہے اور جو ہے نا کھانا بنا رہا تھا میں نے کہا چلے اس کی ویڈیو بناتے ہیں یہاں پہ نا مامی نے مگوائے تھے مینگو اچار ڈالنے کے لیے اس کو جو ہے نا مینگو کو آپ لوگوں نے کٹ کر کے نمک اور حلدی لگا کے رکھ دینا ہے یہ رات کو نا ہم لوگوں نے نمک اور حلدی لگا کے رکھ دیا تھا اور جب اس میں سے پانی نکل گیا نا تھا نا سارے مینگو کا تو پھر اس کو خوشکو نکل لگ دینا ہے مینگو جب اچھے سے خوشکو آ ہوتا ہے نا تو اس کے بعد ہم لوگ اس کا اچار ڈالیں تو وہ خراب نہیں ہوتا ہے نمک اور حلدی سے مینگو کا سارا پانی نکلے گا اس کے بعد آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے اس کو خوش کرنا ہے کسی ٹری میں ڈال دے کسی بچیز میں ڈال کر تو اس کے بعد آپ لوگوں نے مسالے اور آئل وغیرہ ہمیں اس کو شامل کرنا ہے تو بس یہ چھوٹا سا آس کا ویلاک تھا میرا ملتی ہوں میں اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ دعا میں ہی آتے دکھے گا اپنا بہت سارا خیال دکھے گا اللہ حافظ